سب five اس ملحبا رحمت رہے ہیں ویلکم پیکٹی او نیو ویڈیو اس ویورز اس Sherlock موجود ہے لاہور میں اور لاہور میں آج ہم کریں گے اورنج لائن کا سفر اور ہمارے ساتھ ہوں گی انتظام کریں گے اور سفر کریں گے کافی زبردست سین ہو نے اورنج لائن کی بہتیپی ویڈیوز کافی دیکھے ہوں گی بٹ اس مرتا ہم موجود ہیں ادھر اور انج لائن کا سفر کریں گے اکرا کے ساتھ اور کافی زبردست ویڈیو ہونے والی چینل سبسکرائب کریں ان کا کیا اپنا چینل ہے ہجاب ٹوٹریل اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود اور سکرنشاٹ بھی آ رہی ہوگی وہ بھی سبسکرائب کیجئے گا ایک مردہ چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اورنج لائن کا سفر کرتے ہوں آپ کے ساتھ اورنج لائن ہے یہ 27 کلومیٹر کا ٹریک ہے اور دوسری بات ایک جو ٹرین ہے وہ 5 بوگیاں ہیں اور ہر بوگی میں ٹرین میں ٹرین میں ٹرین میں ٹرین سفار کر سکتے ہیں باہر ٹرین سے زیادہ ہی سفار کرتے ہیں اگر وہانےewات ہو گی دوسری بات اس پل پاتھیں 45 کلومیٹر کل بھی Religion چو چلتے ہیں سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھیں ہجاب ٹیٹوریل بھی دوسریٰہ hungry سریم فرسٹہن ہے وہ خراب ترہا ہения آший پو جائیں گے لجسا نہ ملات ہے جب میں ختم ہو رہا ہے جو کہ ہماری سفارکہ اپنے سفرز روارنج الل Herausforder شاہر کرتے ہیں کہ کیسے ماہ اعمال راہ گا سبب دس جی انٹرنیشنل اسٹینڈر کا یہ منصفہ ہے اور کس قسم کی جو اور ایک نائن ہے وہ ترقی افتہ ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں بلکل لیکن ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں اگر یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بلکل یہ ایک ملکی اور عوامی اساسہ ہے سو سٹیشن میں انٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم لوگوں نے تھوڑی انفرمیشن لیو سٹیشن کے بارے میں سو ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ فرس سٹیشن کون سے اور کس سٹیشن میں ہمیں بیٹھنا چاہے کیونکہ ہم لوگ انہیں سٹارٹ لکشمی چوک سے لیا پھر ہم لوگ فرس سٹیشن گئے اور پھر فرس سٹیشن سے پھر لاس سٹیشن تک ہم نے اپنی جنرلی کانٹینیو رکھی سو کافی کوپریٹیو سٹاف تھا کافی گائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور کافی آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں سو ہم لوگ انہیں تین ٹوکن لیے فورٹی فورٹی روپیز کا ایک ٹوکن تھا اور اس ٹیم یہ جو ٹین روپیز کا نوٹ ہے یہ بار بار مشین واپس دے رہی تھی اس نوٹ میں دیا کچھ نہ کچھ گربت ضرور تھی پھر میں نے جے میں آ ڈالا بٹ مامو نے دوسرا نوٹ رکھ ہوا تھا کچھ نہ کچھ گربت ضرور تھی دوسرا نوٹ ڈالا اور مشین نے ایکسپٹ کر لیا اور ہمیں ٹوکن مل گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اپنا ٹوکن ہے وہ کیش کاؤنٹر پہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو وینڈنگ مشین سے نہیں لینا یا یوز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے سو آپ لوگ اپنا جو ٹوکن ہے وہ کیش کاؤنٹر سے بھی ریسیف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیشن کی جو کلیننس تھی کافی زبردست سفائی کے لحاظ سے کافی زبردست سٹیشن ہمیں لگا اور دوسری بات کے جو سٹیشن کا ایریا ہے وہ بھی کافی زبردست تھا اور مین بات جو الیکٹرک ایکسیلیٹر سے کافی جگہ پہ لگا دی جاتے بٹ رننگ کنڈیشن میں نہیں ہوتے بٹ اچھی بات یہ تھی کہ ہر ایک سٹیشن میں جو الیکٹرک ایکسیلیٹرز تھے وہ آن تھے اور آپ لوگ کو چرنے اترنے میں سٹیرز میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی اور کافی زیادہ سپیس بھی تھا اور یہ لوگ دے سکتے ہیں جو سٹیشن میں یہ ہماری فرس ٹیم تھی کہ ہم نے ٹرین کو دیکھا اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرین کے اندر کافی زیادہ مط��ئے سپیس بھی ہے کھڑے ہونے کے لئے بھی زیادہ کافی زیادہ مصافر ایک ٹائم ہے سپر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھا یہ جو لائٹیں فرس ٹیم آئے ہیں کہ آپ نے اِس سٹیشن کو سٹیشن کر لیے جو ہن سے سٹیشن جیسی بھی آپ سٹیشن کرتے تو لائٹ شوہے اس سٹیشن کی بند ہو جاتی ہے گزاتہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رائے ہیں آج روش بھی کافی زیادہ تھی اور ہمیں جو میند بات اسٹیشن اتنا بڑا اسٹیشن ہے کہ آپ ایسی بھی اس میں جب گھومیں ہمارا تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے لاہور میں تو کافی ہمیں اچھا لگا کیونکہ ہم نے اسٹیشن کے واش روم بھی یوز کیے کافی صاف تھے ہر چیز کو مینٹین رکھا تھا اس کے بعد آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک ایکسیلیٹرز ہم نے یوز کیا اور جس اسٹیشن میں بھی گئے ہم الیکٹرک ایکسیلیٹرز آن تھے اور ساسا لاہور کے نظارے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور انٹرین کا سفر کرتے ہوئے یہ جو انانسمنٹ ہم نے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی جو سرویس ہے تو سب سے بیسٹ اور کلیر انانسمنٹ ہے آپ کو ایک ایک ورڈ کی سمجھ آتی ہے تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے اس سرویس میں میں دیکھ رہا ہوں سرویس ہوتی تو اس میں اتنی کلیر ساؤن نہیں آتی ہے جی بالکل سمجھ سمجھ نہیں پڑتی اس کے علاوہ یہاں پر ہر قسم کی انفارمیشن بھی آپ کو دی گئی ہے اور جگہ جگہ پر ہدایات لگائی گئی ہیں جس میں چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور سیٹس کے حوالے سے معلومات ہیں اس کے علاوہ امرجنسی کے لیے یہاں پر ہدایات درج ہیں ٹرین سے اترتے ہوئے اور چڑھتے وقت کے لیے بھی ہدایات اسٹیشن میں بھی اور ٹرین کے اندر بھی موجود ہیں ہم نے سب سے اورنج لائیں کہ سب سے جو خوبصورت اور سب سے بڑے اسٹیشن موجود ہیں ہمارکلی اسٹیشن میں سو ادھر کہ آپ لوگ کو سینز چیک کر آتے ہیں کافی یہ سنجھیں کہ یہ کافی فیمس اسٹیشن ہے سو یہاں کہ آپ لوگ کو سینز وغیرہ بھی بتائیں گے اور رائٹ کرتے ہیں اور خوبصورتی کی بارے میں کیا کہنا ہے آپ کی اسٹیشن کم جی؟ خوبصورتی کی بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام جیسا کہ انارکلی اسٹیشن ہے جو کہ مغلیہ دور کی ایک یادگاہر ہے انارکلی کی طرف خوبصورت ہے؟ صرف انارکلی نہیں ہے اچھے ان کا بھی پسٹ ایکسپریئنس ہی تھا اور آپ لوگوں نے اورنج ٹرین کا جو سفر ہے ہمارے ساتھ کیا محصر ہاں آپ کا مغلقہ ایکسپریئنس رہا ہے ان کا سفر انارکلی اسٹیشن میں اینٹ ہوتا ہے ہم آکے جائیں گے لاسٹیشن تک یہ ادر سے ہمیں راستے بھی چھوڑ دیا ہے اللہ حافظ کرتے ہیں ان کا چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا کافی زبردست ایکسپریئنس رہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آمنے سامنے سیٹیں لگی ہوئی ہیں تو درمیان میں اچھا خاصا ڈسٹنس ہے اس کے علاوہ ہینڈل بھی لگی ہوئے ہیں تاکہ لوگ اگر کھڑا ہونا چاہیں اور کھڑے تو ڈیفیلی ہوں گے کیونکہ یہ لاور ہے اتھرے لوگ بس اندر صرف گوزدیں دیکھ دیں نہیں کہ جگہ ہے نہیں لگیں بس گوزدیں تو ہینڈل بھی لگی ہوئے ہیں اور جو انوسمیٹ ہے وہ کافی کلیر ہے ایک ایک ورڈ کی آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو پشاوری لوگ ہیں نا یہ پشتو بھی بول سکتے ہیں ہنکو بھی بول سکتے ہیں پنجابی بھی بول سکتے ہیں اردو بھی بول سکتے ہیں ساریاں زبانہ بول ساتے یہ پشوری یہ تھی جرنی اورنج لائن کی بھی 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 ب یہ کسی توفے سے کم نہیں ہے سو امید ہے آج ہی ویڈیو لوگ اچھی لگیں گے اور اگر اچھی لگیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ